ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اکارا کے نواہی گاؤں پچیس ٹوار سنگوکا میں جو کہ تھانا ستگرہ کی حدود میں آتا ہے ناظرین اس گاؤں کے رہائشی گزشتہ روز کوٹ باری کی طرف جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تین لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک مرد اور ایک خاتون موقع پر جاب حق ہوتے ہیں جبکہ ایک خاتون ابھی بھی سیریس حالت میں ساہی وال میں ایڈمیٹ ہے میرے ساتھ جب حق ہونے والی خاتون کے والد موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم جی والیکم سلام جی سرف راج کیسے یہ حادثہ ہوا کیسے رونمہ ہوا حادثہ جی ٹرالی تم پچھے جا رہے ہیں وہ ہاران مارے ہیں انہوں نے رستہ ہی نہیں دیتا ہے گیا بڑی کوششت کی تھی نے دوبارہ کوئی خراس کرنے لگے ہیں تو ٹرالی تھی سیڈ ماری ہیں تو وہ ڈیگر پہنے گئے اچھے اس کے بعد جی اونا ٹرالی روکی نہیں ہوا گئے ٹوری گئے تو مگر کسرینڈے ہی گئے انگے یعنی کہ ان کو نیچے دینے کے بعد ٹرالی کے نیچے گئے ان سے ڈرائیور نے ٹرالی کو نہیں روکا نہیں روکا لوگوں نے اس ڈرائیور کو گہ رہا ہے تو پھر اس نے ہاں جی لوکا نے گہ رہا ہے تو تاہوں سے روکا ہے گیا اچھے تو کیا وہ ڈرائیور گرفتار ہو چکے ہیں ہاں جی ڈرائیور کال گرفتار ہو گیا ہے گیا تھے اندھے کوئی ساڑھا کوش ہو ساڑھے نہ جنازہ ہو گیا تھے وہ دعا منگانوی نہیں ہے نہ جنازہ نہ لائے ایٹی جنہا چاکڑ ہے گی وہ ساڑھے بوئے تھے آئے ہی نہیں ہیں گے آپ کی افی آر درج ہو گئی اگر نہیں آفی آر آخر دو قتل ہوئے ہیں افی آر ای آر نہیں ہوئی درد تھانہ صدگرہ لگتا ہے آپ کو تھانہ صدگرہ لگتا ہے گیا تھے ناظرین اس صدگرہ پر اکثر اور بیشتر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ اس گاؤں کے کچھ رائشی مطبر بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان حادثات کی وجہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے یہ جو صدگ ہے نا اس پر حادثات اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ٹھالیاں اور مٹی بہت زیادہ شہر کو جاتی ہے نہ تو وہاں کو پانی چھڑکتا ہے اور ہماری اپیل ایڈی سی صاحب سے وزیراعالہ سے ایک تو یہ سڑک دو رویا کی جائے کہ ان ٹالیاں والے کو کنٹرول کیا جائے ان کے اوپر کپڑا ڈالا جائے اور سڑک سائٹ پر جو خراب ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اور ڈیلی کی وجز پر یہاں پر پانی چھڑکا جائے تاکہ یہاں حادثات کم ہو سکے یہاں نظر ہی کچھ نہیں آتا لوگ مریض ہو رہے ہیں سر یہاں پہ ٹریفک پولیس کے اہلکار وہ مووو نہیں کرتے ہیں کوئی ٹریفک پولیس کوئی اہلکاری طرح نہیں آتا ایک دو دفعہ پولیس والوں نے کیا ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کیا اس روڈ کو اگر ہم قاتل روڈ کے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا سنگل روڈ ہے رش بہت زیادہ ہے ڈیلی بیسز پہ کچھ نقصان ہو رہا ہے اب یہ جو واقعہ کال ہوا ہے نیکل جنسی ہے ان کی ٹیکٹر ڈریور کی اور ان غریبوں کا نقصان ہوئے ان کی دو ڈیتھ ہو چکی تو میری وزیر اللہ پرویز اللہی سے یہ روکیسٹ ہے کہ وہ یہاں کا وزیٹ کریں ہم اسے پیار کرتے ہیں ہم اس کو چاہتے ہیں وہ ہمارے گاؤں چک نمبر پچیس ٹوار سنگل میں کہ میں آ کے وزیٹ کریں اس روڈ کو دیکھیں ان کے علاہ دیکھیں اور جو ان کے والد صاحب ہیں ان کی آگے دعا درسی کریں ان سے پوچھیں اور جن کا قصور ان کو واقعی قرار سزا دی جائے دوسرا میرا ڈی سیو صاحب سے یہ روکیسٹ ہے کہ صبح کے ٹائم جب سکول ٹائم ہوتا ہے بچے ہیں بچے جاتے ہیں تو وہ جب سکول جاتے ہیں تو ان کو شکلیں پچاننے والی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنا ڈسٹ ہوتا ہے کہ جس کا آپ حساب نہیں لگا سکتے تو میری ان سے روکیسٹ ہے کہ صبح فرس ٹائم جب سکول کا ٹائم آنے والا ہو جانے والا ہو اس وقت دو وقت ٹریفک پلیس وہاں پہ مجود ہو اور یہاں پہ ان کو گرٹول کیا جائے دوسرا ٹائمنگ بنائی جائے کہ ٹرالیوں کو رات کے ٹائم موو جیسے بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ جی وہ رات کے ٹائم موو کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹائمنگ ہو کہ دن کے ٹائم موو کم ہو اور رات کے ٹائم موو زیادہ ہو تو میری ڈی سیو صاحب سے یہ سپیشل روکیسٹ ہے کہ وہ ضرور یہاں پہ آئیں پہلال تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی داردرسی کیجئے اور جن کا قصور ان کو واقعی قرار سزا دی جائے جی جیسا کہ آپ نے اہلِ علاقہ کی اہلِ گاؤں کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر اکارا کو کامز کام اس گاؤں کا وزٹ کرنا چاہیے گزشتہ روز دو جانے گئی ہیں جبکہ تیسری خاتون زندگی اور موت کی کشم کشم ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب یہاں پہ آئیں اور دیکھیں کہ ان حادثات کی وجہ کیا ہے گاؤں والا نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو ٹرالیاں موو کرتی ہیں ان کے اوپر کپڑا نہیں ہوتا ان میں سونڈ سسٹم لگا ہوتا ہے تداز سے زیادہ چلتی ہیں سکول کے وقت صبح کے وقت اور چھٹی کے وقت بچوں کی جو جان ہے وہ بھی خطر میں ہوتی ہے لہذا ڈیپٹی کمیشنر اکارا سے ڈیپی اکارا سے سپیشلی ترفاست ہے کہ ٹریفک پولیس کو تائینات کیا جائے ان ٹرالیوں کی عام در افت کو کم کیا جائے گاؤں والا کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان ٹرالیوں کی عام در افت کا ایک وقت مقرر کیا جائے جو کم کم چھٹی کے بعد رکھا جائے تاکہ ایسے حادثات کو کم کیا جا سکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایڈی فیرد کے جاتے ہیں اللہ نگے بان